اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اس کائنات میں جگہ جگہ پر بکھرے پڑے ہیں اگر خالی آسمان پر ہی نظر دوڑائی جائے تو سورج کا چمکنا چاند اور ستاروں کی روشنی اور اگر زمین پر نظر ڈالیں تو ندیوں اور چشموں کا پانی پہاڑوں کی بلندی سبزے کا اور باغات کا اپنا ایک قدرتی منظر ہے یہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلووں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان جلووں میں ایک جلوہ صبح کا منظر ہے اور یہ منظر ایسا خوبصورت ہے کہ جوش ملی آبادی جیسا شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی تو عزیز ساتھیو ہمارا آج کا موضوع بارویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور مناظر سہر آج کا ہمارا موضوع ہے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں نظم ہے مناظر سہر بارویں جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی اور آج ہم اپنے اس ویڈیو میں شاعر اور نظم کے تعارف کے ساتھ اس نظم کا مرکزی خیال خلاصہ اور اس نظم کے چند بند کی تشریح ہم اپنے اس ویڈیو میں شامل کریں گے تو اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جوش ملی آبادی شاعر کا ایک مختصر ست عارف آفریدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے اردو عدب کے نامور اور قادر القلام شاعر جوش ملی آبادی پانچ دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو ملی آباد لکھنو کے ایک علمی اور متمول گھرانے میں پیدا ہوئے یعنی خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے اصل نام شبیر حسن خان جوش ملی آبادی تھا والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا جو خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی اور عربی فارسی پر اچھی خاصی دسترس رکھتے تھے اچھی خاصی مہارت حاصل تھی عربی اور فارسی پر اس کے ساتھ ساتھ مادری زبان اردو میں بھی ید طولہ رکھتے تھے یعنی بہت ماہر تھے مادری زبان والد کے انتقال کے بعد تلاش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے جامعہ عثمانیہ حیدراباد میں ملازمت اختیار کی عثمانیہ یونیورسٹی حیدراباد میں مگر نظام حیدراباد کے خلاف انہوں نے ایک نظم لکھی جس کی پاداش میں انہیں ریاست بدر کر دیا گیا چنانچہ وہ دہلی منتقل ہوئے اور مختلف رسائل سے وابستہ ہو گئے مختلف رسائل کے فاطر میں کام کرنے لگے اپنی خدادات صلاحیتوں کی بدولت آپ نے قومی اردو لغت کی ترتیب اور تعلیف میں بھرپور علم معاونت کی بہت مدد کی عدبی خدمات کے سلے میں ہندوستان حکومت کی طرف سے پدمہ بھوشن ایوارڈ انہیں اتا کیا گیا انجمن ترقی اردو کراچی اور دارت ترجمہ حیدراباد دکن میں بیش بہا خدمات انجام دی قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی اسلام آباد میں بائیس فروری انیس سو بیاسی کو آپ کا انتقال ہوا اسلام آباد میں اور وہیں دفن ہوئے تو عزیز ساتھی یہ ان کا ایک مختصر سا سوانہی خاکہ ہے مختصر سا تعارف ہے ان کی زندگی کے حالات پر مشتمل آگے چلتے ہیں جوش ملی آبادی کی شائرانہ خصوصیات کی جانب جوش ملی آبادی کو عدبی ماحول ورسے میں ملا تھا انہوں نے شیر گوئی کی ابتدا تقریبا نو سال کی عمر سے کی ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ اور خاص مقام حاصل ہے ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی اکاسی انقلابی رنگ اور شباب کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے یہ ان کی شائرانہ خصوصیات ہیں کہ ان کی نظموں میں ہمیں مناظر فطرت ملتے ہیں انقلابی رنگ دکھائی دیتا ہے اور شباب کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے اس لئے جوش ملی آبادی کو شائر فطرت اور شائر انقلاب بھی کہا جاتا ہے یہ ان کے القابات ہیں جوش ملی آبادی کے اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے احتجاجی انصر بھی نمائی ہے جوش کو الفاظ پر بھی بڑی قدرت حاصل تھی اور ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا ان کے لہجے میں ایک خاص گھنگرج اور بہاؤ ہے شیری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رانائی پیدا کی ہے وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل نظم لکھنے پر عبور رکھتے ہیں قدرت رکھتے ہیں ان کے شیری مجموعوں میں شولہ و شبنم نقش و نگار فکر و نشات آیات و نغمات سیف و سبو ارش و فرش اور ایک خود نوشت سوانے یادوں کی بارات شامل ہے جو ان کی اپنی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب ہے جی تو یہ ان کی شائرانہ خصوصیات اور ان کی تصانیف آگے چلتے ہیں جی مناظر سہر نظم کا مرکزی خیال کیا ہے اس نظم سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کیا مرکزی نکتہ کیا ہے ہمیں کیا کچھ پتا چلتا ہے تو دیکھیں بقول جوش ملی آبادی ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی معروف شائر جوش ملی آبادی جو شائر فطرت اور شائر انقلاب بھی کہے جاتے ہیں انہوں نے اس نظم میں صبح کے سوہان وقت کی منظر کشی کی ہے ان کا اندازہ بیان انتہائی دل پریب ہے جس میں سرور اور جذب کی کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے صبح کے وقت شبنم کی وجہ سے ہر ایک پھول کا دھل جانا ہر ایک شائر کی ان کا چمک اٹھنا ستاروں کا جگ مگانا اب شاروں کا ترنم پھولوں کی مدھم خوشبو فضاء میں ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور لوگوں کا عبادت گاہوں کی جانب گامزن ہونا یہ سب جوش ملی آبادی کے شائر فطرت ہونے کو ظاہر کرتا ہے ان کی خوب اقاسی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں الفاظ پر قدرت اور زخیرہ الفاظ کی وسط کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس نظم سے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک طرح سے جو چیزیں اس نظم کے اندر شامل ہیں وہ یہاں پہ بیان کر دی گئیں اس کے ساتھ ساتھ عزیز ساتھ اس پوری نظم کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں قدرت کے جلبے بھی دکھائی دیتے ہیں اور پھر ہمیں قدرت سے خود بخود ایک فطری سی جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ بھی اس نظم کے ذریعے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے تو یہ اس کا مرکزی خیال تھا آگے چلتے ہیں خلاصے کی جانب نظم مناظر سہر کا خلاصہ اب اس پوری نظم میں جو باتیں کی گئی ہیں اس کو نصوی انداز میں یہاں پہ مختصر کر کے پیش کیا گیا سمجھ لیجئے خلاصہ اس کا معروف شاعر جوش ملی آبادی جو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہہ جاتے ہیں انہوں نے اس نظم میں صبح کے سوہان وقت کی منظر کچھی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہر منظر خوبصورت دکھائی دیتا ہے کوہی تور پر اللہ تعالیٰ کے جلوے کسی کیفیت ہر طرف دکھائی دیتی ہے کوہی تور پر اللہ تعالیٰ نے جو جلوہ ڈالا تھا جو جلوہ اللہ تعالیٰ کا کوہی تور پر پڑا تھا وہی کیفیت ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے ستارے لرزتے اور ذرے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ستارے لرزتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے اور ذرے مسکراتے ہوئے آسمان پر سیاہی اور سفیدی کا آپس میں تکراؤ ایک عجیب سی دل فریب کیفیت پیش کرتا ہے یعنی رات کی تاریخی ختم ہو رہی ہے صبح کا اجالہ ہر طرف پھیل رہا ہے بعد صبح کے چلنے سے یعنی صبح کی ہوا کے چلنے سے پودوں کی شاخیں جھون رہی ہوتی ہیں ہر طرف خوشبو اور چاندنی کا سمندر سا موجزن ہوتا ہے پھولوں کی مہک سبزے کی لہک تھنڈی ہوا کا چلنا اور سبزے پر شبنم کے کتروں کا جھلکنا قدرت کے جلووں کو ظاہر کرتا ہے جنگل بیابان میں تھنڈک اور سہرہ میں رنگینی کا احساس ہوتا ہے تو یہ ذرا امیجن کیجئے تصور کیجئے یہ سارے مناظر کس طرح خوبصورتی بکھیر رہے ہیں تو ذرا تصور کیجئے کہ جنگل کی طرف آپ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے رتے میں بہتا ہوا دریا ہے پھولوں کے دھیر ہیں شبنم کے کتروں یہ سب کتنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے موہ لیتا ہے پرندوں کے نغموں میں خدا کی حمد و سنا ہے مندروں مسجدوں میں ناکوس اور آزانوں کی صدائیں ہیں اور لوگوں کا عبادت گاہوں کی طرف گامزن ہونا ہے یہ سب خدا کی قدرت کے جلوے ہیں صبح کا وقت خدا سے قربت کا وقت ہوتا ہے خدا سے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی سے گڑ گلا کر دعا مانگنی چاہیے کہ یہ بخشش کا وقت ہوتا ہے تو عزیز ساتھی یہ جو نظم کے اندر جو باتیں کی گئیں وہ خلاصے کی صورت میں یہاں پہ پیش کر دی گئیں آگے چلتے ہیں اب ہم آتے ہیں اشار کی تشریح کی جانب اور ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے بند کی جانب عزیز ساتھیوں یہ نظم مسدس حیعت میں لکھی گئی ہے یعنی اس نظم کا ہر بند چھے مصروں پر مشتمل ہے مسدس حیعت میں لکھی گئی یہ بند یہ نظم جی جناب بند نمبر ایک پہ ذرا توجہ دیئے اس نظم کو خوبصورت انداز میں پڑھنا آنا چاہیے آپ سب کو کہ جب اس نظم کو آپ بار بار پڑھیں گے بار بار اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کا مفہوم بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا جائے گا جی بند نمبر ایک کیا روح فضا جلوہِ رخصارِ سہر ہے کیا روح فضا جلوہِ رخصارِ سہر ہے کشمیر دلِ زار ہے پردوسِ نظر ہے ہر پھول کا چہرہ عرقِ حُسن ستر ہے ہر چیز میں ایک بات ہے ہر شے میں اثر ہے ہر سمت بھڑکتا ہے رخِ حُور کا شولہ تو ذرا مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں کیا روح فضا جلوہِ رخصارِ سہر ہے روح فضا یعنی روح کو پرسکون کر دینے والا روح کو ترو تازہ کر دینے والا روح کو پر فضا کر دینے والا روح فضا اور جلوہِ رخصارِ سہر یعنی سب کی سب کے جو گال ہیں ان کا جو جلوہ ہے وہ روح کو ترو تازہ کر دیتا ہے کشمیر دلِ زار ہے فردوس سے نظر ہے یعنی اگر کوئی دل پریشان بھی ہو مایوسی کا شکار بھی ہو تو سب کے اس منظر کو دیکھتے ہی وہ بھی کشمیر کی وادی کی طرح کھل اٹھتا ہے اور جنت میں اور آنکھوں میں جنت آ بستی ہے فردوس بس جاتی ہے ہر پھول کا چہرہ رکِ حُسنِ ستر ہے کہ ہر پھول پر شبنم کے کترے موتیوں کی مانن دکھائی دیتے ہیں رکِ حُسنِ ستر ہے یعنی خوبصورتی کا پسینہ یعنی شبنم وہ ہر پھول پر دکھائی دیتی ہے شبنم ہر پھول کا چہرہ ہر چیز میں ایک بات ہے یعنی اس وقت جدر بھی نظر دوڑائیں ہر منظر دل پر اثر کر دینے والا ہوتا ہے ہر سمت بھڑکتا ہے رخِ حُور کا شولہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حُوروں کے خوبصورت جلوے ہر طرف بکھرے پڑے ہوں ہر ذرہ ناچیز مہتور کا شولہ اور معمولی ذرات بھی کوہتور پر تجلی کی ماند منور نظر آتے ہیں روشن نظر آتے ہیں تو یہ تحریری صورت میں بھی دیکھ رہے کہ صبح کا منظر روح کو پرسکون کر دینے والا ہے پریشان دل بھی کشمیر کی طرح کھل اٹھا ہے آنکھوں میں جنت آبسی ہے ہر ایک پھول شبنم کے قطروں سے خوبصورت ہو چکا ہے ہر طرف ہوروں جیسا حُسن بکھرا پڑا ہے ہر ایک ذرہ کوہتور کی تجلی کی جھلک پیش کر رہا ہے تو یہ سادہ سا مفہوم تھا ہم بڑھتے ہیں تشریح کی جانب تو تشریح میں میں نے اس شیر سے ہی ابتدا کیا جوشمالی آبادی کے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی تو اس میں شاعر کہتے کیا ہیں تو شاعر اس میں جو بات کر رہے ہیں کیا روح فضا جلوہ رخصار سہر ہے تو آغاز کہاں سے ہے اردو عدب کے نامور اور قادر القلام شاعر شبیر حسن خان جوشمالی آبادی جو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہے جاتے ہیں انہوں نے اس نظم صبح کے سوہان وقت کی منظر کشی کی ہے یہ ابتدائی کلمات ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح کا منظر روح کو بہت زیادہ فرحت اور تازگی بخشنے والا ہے کیا روح فضا جلوہ رخصار سہر ہے کہ صبح کا منظر روح کو بہت زیادہ فرحت اور تازگی بخشنے والا ہے کتنا ہی اداس اور پریشان دل کیوں نہ ہو وہ بھی کشمیر کی وادی کی طرح اس منظر کو دیکھ کر کھل اٹھے گا یعنی کشمیر دل زار ہے پھر دو سے نظر ہے یعنی اب وہ جو کتنا پریشان اور اداس دل ہو وہ بھی کشمیر کی وادی کی طرح اس منظر کو دیکھ کر کھل اٹھے گا اس صبح کے منظر کی خوبصورتی پر نظر دھڑائیے کہ ہر پھول کا چہرہ شبنمی قطروں سے دھول سا گیا ہے شبنمی قطرے ہر طرف نظر آ رہے ہیں ہر پھول پر یعنی شاعر کیا کہتا ہے وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک ہر برگ گل پہ قطرے شبنم کی وہ جھلک تو یعنی ہر پھول کو شبنم کے قطروں نے حسین تر بنا دیا ہے ہر پھول کا چہرہ ارہ کے حسن سے تر ہے ہر پھول کو شبنم کے قطروں نے حسین تر بنا دیا ہے یہ وہ منظریں جس کی تعریف اور تاثیر محض لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے یعنی ہر چیز میں ایک بات ہے ہر شے میں اثر ہے کہ یہ تعریف اور یہ تاثیر محض لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ایسے خوبصورت منظر کو تو بس دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے اگر چاروں طرف نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے گویا ہر طرف جنت کی حوروں نے بسیرہ کیا ہوا ہے جو چلتے پھرتے پورے ماحول میں اپنا حسن بکھیر رہی ہیں یعنی ہر سمت بھڑکتا ہے رخِ حور کا شولہ ہر سمت بھڑکتا ہے رخِ حور کا شولہ یعنی جہاں بھی نظر ڈالیں تو گویا ہر طرف جنت کی حوروں نے بسیرہ کیا ہوا ہے جو چلتے پھرتے پورے ماحول میں اپنا حسن بکھیر رہی ہیں یعنی یہی معلوم ہوتا ہے تو شاعر کا تخیل اس کی امیجنیشن اس کا تصور ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے وہ ذرہ غور کیجئے وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہر ذرہ کوہ تور کی مانند پر نور ہو گیا ہے یعنی ہر ذرہ ناچیز میں ہے تور کا شولہ کہ ہر ذرہ کوہ تور کی مانند پر نور ہو گیا یعنی منور ہو گیا روشن ہو گیا یعنی جس طرح کوہ تور کو تجلی الہی نے نور سے منور کر دیا تھا بلکل اسی طرح صبح کے نمودار ہوتے ہی ہر منظر دلکش اور جاذب نظر بن گیا ہے نظروں میں سما گیا ہے تو شاعر کہتا ہے ہر نخل پر زیائے سر کوہ تور تھی ہر نخل پر زیائے سر کوہ تور تھی گویا فلک سے بارش باران نور تھی یعنی ہر پودے پر ہر نخل پر ہر پودے پر نخل یعنی پودہ زیاء یعنی روشنی سر کوہ تور یعنی کوہ تور کے کنارے پر یعنی پہاڑ پر پہاڑ کی چوٹی پر یا پہاڑ کی بلندی پر جو پودے تھے ان پودوں پر بھی یعنی جو پودے تھے ان پودوں پر ایسی روشنی پڑھ رہی تھی گویا کوہ تور پر پڑھنے والی تجلیہ الہی تھی گویا فلک سے بارش ہے اور یہ صبح کا وقت ایسا تھا کہ گویا آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو تو یہ عزیز ساتھ یہ پہلے بند کی تشریح تھی ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب اگلا بند دیکھیں بند نمبر دو لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم چشموں کا وہ بہنا کے فدا جن پہ ترنم گردوں پہ سپیدی اور سیاہی کا تصادم توفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاتم اڑتے ہوئے گیسو وہ نصیم سہاری کے شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے تو اب اس میں دیکھیں لرزش یعنی کپ کپانا کانپنا کانپ اٹھنا ستاروں کا کانپنا ستاروں کا کپ کپانا ستاروں کا ہلنا اور ذروں کا مسکرانا تبسم یعنی مسکراہت چشموں کا وہ بہنا یعنی چشموں اور ندیوں میں جو پانی بہرہ ہے وہ پانی اس انداز میں بہرہ ہے کہ فدا جن پہ ترنم کے ان پہ موسیقی بھی قربان ہو جائے نغمے بھی قربان ہو جائیں گردوں یعنی آسمان آسمان پہ سفیدی اور سیاہی آپس میں ایک دوسرے سے تقراری اپنی برتری کا احساس دلاری ہے ادھر سے سیاہی یعنی رات کی تاریخی اور ادھر سے سفیدی دن کا پھیل جانے والا اجالہ طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاتم یعنی جدر بھی نظر دوڑائیں ہر طرف ہمیں خوبصورت جلوے دکھائی دیتے ہیں اڑتے ہوئے گیسو وہ نصیم سہری کے ایسے معلوم ہوتا ہے صبح کے وقت چلنے والی ہوا کی لہریں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی پری کے بال ہوں جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے ہوں مفہوم درہ دیکھئے اس کا طریقہ کار وہی رہے گا شاعر کا نام جوش ملی آبادی آپ پورا نام بھی لکھ سکتے ہیں شبیر حسن خان جوش ملی آبادی اور نظم کا نام مناظر سہر یہ جہاں پر لکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد مفہوم سب سے پہلے اس پورے بند کا آسان الفاظ میں مفہوم بیان کر دیجئے صبح کا وقت انتہائی حسین وقت ہے ستارے لرز رہے ہیں زمین پر ذرے مسکرار رہے ہیں ندیوں اور چشموں کا پانی بہتے ہوئے خوبصورت موسیقی بکھیر رہا ہے آسمان پر سفیدی اور سیاہی کا آپس میں ٹکراؤ اور زمین پر خدا کے جلوے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حسینہ یا کوئی خوبصورت پر ہی اپنے بال بکھیرے صبح کی ہوا کے مزے لے رہی ہو یہ تھا سادہ سمفہوم اب آتے ہیں تشریح کی جانب اردو عدب کے نامور اور قادر القلام شاعر شبیر حسن خان جوش ملی آبادی جو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کہہ جاتے ہیں انہوں نے اس نظم میں صبح کے سوانے وقت کی منظر کشی کی ہے کہ صبح کے وقت کس طرح کا منظر دکھائی دیتا ہے لفظوں کے ذریعے انہوں نے جو منظر کشی کی ہے وہ بہت خوب ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح کے طلوع ہوتے ہی ستارے کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی چمک ختم کرنے والے ہیں جی لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم یعنی صبح کے وقت ستارے لرزنا شروع کر دیتے ہیں کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی چمک ختم کرنے والے ہیں اور کپ کپا کر یہ صبح کے منظر کو صبح کی آمد کو خوش آمدیت بھی کہہ رہے ہیں صبح کے منظر کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں صبح کا استقبال کر رہے ہیں یہ ستارے کپ کپا کر صبح کا استقبال کر رہے ہیں صبح کی آمد کا استقبال صرف آسمان پر نہیں ہوتا زمین پر نظر ڈالیے زمین پر چھوٹے چھوٹے ذرے بھی چمک چمک کر اور ٹم ٹما کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ذروں کا تبسم ذرے مسکرا رہے ہیں اور ان کی مسکراہت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ صبح اب اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلبے پکھینے کو تیار ہیں بہتے ہوئے آبشار اور جھرنے فضا میں ایک مسہور کن ترنم بکھیر رہے ہیں چشموں کا وہ بہنا کہ فضا جن پہ ترنم چشموں کا وہ بہنا بہتے ہوئے آبشار اور جھرنے ندیاں اور چشمیں فضا میں ایک مسہور کن جادو کر دینے والی جو موسیقی ہے وہ بکھیر رہے ہیں شاعر ایک طرح سے چشموں کے بہنے اور پانی کی صداوں پر ہماری توجہ مفضول کراتا ہے کہ ان جھرنوں اور چشموں کے بہنے کی صدایں ایسی ہیں گویا نغمے بھی اس پر قربان ہو رہے ہیں چشموں کا وہ بہنا کہ فضا جن پہ ترنم یعنی ان پہ نغمے بھی قربان ہو رہے ہیں آسمان پر صبح کے طلوع ہوتے ہی چھا جانے والی سفیدی اور رات کی ختم ہوتی تاریخی آپس میں ایک دوسرے سے تکرا تکرا کر اپنی برتری کا احساس دلا رہی ہے گردوں پہ سپیدی اور سیاہی کا تصادم گردوں یعنی آسمان سپیدی یعنی سفیدی اور سفیدی اور رات کی ختم ہوتی تاریخی آپس میں ایک دوسرے سے تکرا تکرا کر اپنی برتری کا احساس دلا رہی ہیں فضا میں ہر طرف تبدیلی کا عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے ہر طرف جدر بھی دیکھیں ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے پہلے ان پر اندھیرہ چھایا ہوا تھا اب روشنی چھا رہی ہے اور ہر چیز جاگ رہی ہے ہر چیز اپنے کام پر جانے کے لئے تیار ہو رہی ہے تو توفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاتم یعنی ہر طرف جلووں کی کسرت ہے اور ہر طرف نغموں کی حلچل ہے گویا صبح کا منظر ہر دل میں حلچل پیدا کر رہا ہے صبح کے وقت چلنے والی ہوا کو شاعر کسی حسینہ یا پری کے کندھوں پر بکھرے بالوں اور گیسوں سے تشبیح دے رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سہاری کے گیسو یعنی ظلفیں یا بال اور یہ جو صبح کے وقت چلنے والی ہوا کی لہریں ہیں یہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی خوبصورت حسینہ کے یا پری کے خوبصورت بال ہوں جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے ہوں اور ہوا سے ادھر ادھر لہرا رہے ہوں تو یہ حسینہ یا پری کے کندھوں پر بکھرے بالوں اور گیسوں سے صبح کی ہوا کو تشبیح دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا کی لہریں یوں محسوس ہوتی ہیں جیسے کوئی پری اپنے شانوں پر لمبے لمبے بالوں کو بکھیرے چلے جا رہی ہو تو شاعر ایسے موقع پہ کیا کہتا ہے اٹھی حسینہ سہر پہن کے سر پہ تاجے ذر لباس نور زیب بر چہی فراز کوہ پر نوائے جوہ بار اٹھی صدائے آب شار اٹھی ہواوں کے رباب اٹھے خوشام عدید کے لئے یعنی صبح کے منظر کے استقبال کے لئے یہ ساری کیفیات تاری ہو رہی ہیں اٹھی حسینہ سہر صبح کو ایک خوبصورت حسینہ سے تشبیح دی ہے کہ صبح کی حسینہ اٹھ پڑی صبح کا منظر اب تلو ہو رہا ہے پہن کے سر پہ تاجے ذر یعنی وہ صبح کے وقت پھیلنے والی جو روشنی ہے سنہری روشنی وہ ہر طرف پھیل رہی ہے سر پہ تاجے ذر سنہری تاج پہن کر وہ اٹھ پڑی ہے حسینہ لباس نور زیب بر یعنی نور کا لباس پہن کر کہ ہر طرف نورانی روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے نور پھیل رہا ہے ہر طرف چڑھی فراز کوہ پر پہاڑوں پر جو ہے نا وہ دکھائی دی پہاڑ کی چوٹیوں پر سب سے پہلے اس نے اپنا جلوہ بکھے رہا اپنا جلوہ دکھایا نوائج ہوئے بار اٹھی ندیوں اور نہروں کے اندر بہنے والا جو پانی ہے وہ اپنی آواز آوازوں میں ترنم پیدا کر رہا ہے نوائج ہوئے بار اٹھی صداعی آبشار اٹھی اور آبشاروں کا پانی بول اٹھا ہواوں کے رباب اٹھے ہوا چلی تو اس کی آوازوں میں بھی صبح کی جلوہ ریزی ہمیں دکھائی دی خوش آمدید کے لیے یہ سب کس لیے تھا صبح کے استقبال کے لیے تو عزیز صاحب امید ہے کہ یہ بند آپ جو ہی غور کریں گے خود بخود سمجھ میں آتا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب اگلے بند دیکھیں بند نمبر تین وہ پھیل نہ خوشبو کا وہ کلیوں کا چٹکنا وہ پھیل نہ خوشبو کا وہ کلیوں کا چٹکنا وہ چاندری مدھم وہ سمندر کا جھلکنا وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا وہ جھوم نہ سبزے کا وہ کھیتوں کا لہکنا شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے کہتی ہے نصیم سہری عید سہر ہے آسان الفاظ ذرا دیکھ رہے ہیں یعنی آسان مفہوم وہ پھیلنا خوشبو کا وہ کلیوں کا چٹکنا یعنی کلیاں چٹک چٹک کر پھول بن رہی ہیں پھول کھل رہے ہیں اور چاندری مدھم یعنی مدھم سی چاندری کی روشنی اور ایسے میں سمندر کا چمکنا سمندر کے پانی کا چمکنا وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا یعنی تاروں کی چھاؤں میں شبنم کے قطروں سے بھیگے ہوئے پھولوں کی خوشبو وہ جھومنا سبزے کا وہ کھیتوں کا لہکنا اور صبح کی ہوا جب چلتی ہے تو سبزہ بھی جھومنے لگتا ہے اور کھیت بھی لہکنے لگتے ہیں یہ سارے مناظر دیکھئے یہ سارے مناظر ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے کہ جو درختوں کی شاخیں ہیں جو کھیتوں کی فصلوں کی شاخیں ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر یہ کہہ رہی ہیں کہتی ہے نصیم سہری عید سارے یعنی ایک دوسرے سے گلے مل کر یہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتی ہیں یہ کہتی ہے کہ اٹھو صبح ہو گئی عید مبارک یعنی یہ صبح جو ہے یہ ان کے لئے عید سے تشبیح رکھتی ہے عید جیسی ہے مفہوم دیکھئے صبح کا منظر کتنا خوبصورت ہے ہر طرف پھولوں کی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے ہر طرف پھولوں کی بھینی خوشبو پھیلی ہے اور کلیاں چٹک رہی ہیں وہ کلیوں کا چٹکنا ہلکی چاندنے کی روشنی میں سمندر چمک رہا ہے تاروں کی چھاؤں میں شبنم سے بھیگے پھول مہک رہے ہیں صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے سبزہ اور کھیت لہک رہے ہیں شاخیں ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں گویا عید سار کی خوشی منا رہی ہیں جی اب ہم آتے تشریح کی جانے تشریح دیکھئے اردو عدب کے نامور اور قادر اور کلام شاعر شبیر حسن خان جوش ملی آبادی جو شاعر فطرت شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہہ جاتے ہیں وہ انہوں نے اس نظر میں صبح کے سوانے وقت کی منظر کچھی کی ہے تو یہ ابتدائی کلمات تھے آگے کیا کہتے ہیں وہ چمن اور گلستانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ طلوع سہر کے وقت کلیاں کھل کر پھول بن جاتی ہیں طلوع سہر کے وقت جی وہ کیا کہتے ہیں وہ پھیلنا خوشبو کا وہ کلیوں کا چٹکنا کہ صبح کے وقت کلیاں کھل کر پھول بن جاتی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اتر کی شیشیاں کھول دی ہوں جن کی خوشبو ہر طرف بکھر رہی ہو وہ پھیلنا خوشبو کا وہ کلیوں کا چٹکنا یہ سب نمودے صبح یعنی صبح کے مناظر ہیں صبح کی نمائش ہے اور صبح کی روشنی کا فیضان ہے کہ ہر طرف خوشبو پھیل کر صبح کی آمد کا استقبال کرتی ہے بقول شاعر کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے یعنی کس کی آمد ہے اور یہ چمن کو کس نے سجایا ہے کس لیے سجایا ہے کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے جی تو صبح کے اس حسین وقت میں یہ ایک ایسا لطیف احساس ہے یعنی پھولوں کا مہکنا کلیوں کا چٹک کر پھولوں کی صورت میں تبدیل ہونا یہ ایسا لطیف احساس ہے جس سے زندگی فطرت سے اور قریب ہو جاتی ہے اس وقت چاند کی روشنی بلکل فیکی پڑ جاتی ہے مگر اس کا یہ فیکہ پڑنا بھی مصبت انداز میں لیا گیا ہے کہ یہ فیکی پڑ جاتی ہے جو پورے منظر میں ایک نیا حسن بھر دیتی ہے تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر کا پانی یوں دکھائی دیتا ہے جیسے وہ بھی مستی میں جھوم رہا ہو وہ پھیلنا خوشبو کا وہ کلیوں کا چٹکنا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر کا پانی یوں دکھائی دیتا ہے جیسے وہ بھی مستی میں جھوم رہا ہو ستاروں کی تھنڈی چھاؤں میں شبنم میں بھیگے ہوئے پھولوں کا مہکنا انتہائی لا جواب ہوتا ہے وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا یہ ستاروں کی تھنڈی چھاؤں میں شبنم میں بھیگے ہوئے پھولوں کا مہکنا انتہائی لا جواب ہوتا ہے دراصل شبنم کے یہ قطرے ان پودوں اور پھولوں کے لیے زندگی کی علامت ہوتے ہیں یہ جو پھولوں پر ہمیں شبنم کے قطرے دکھائی دیتے ہیں یہ در حقیقت پھولوں کو ترو تازہ رکھتے ہیں ان کو زندگی عطا کرتے ہیں تو یعنی اس شبنم سے پودوں اور پھولوں میں جان سی پڑ جاتی ہے صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے سبزہ اور کھیت لہکنے لگتے ہیں ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے تو شاخیں ایک دوسرے سے گلے ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں وہ جھومنا سبزے کا وہ کھیتوں کا لہکنا شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے یعنی یہ جو شاخیں ایک دوسرے سے گلے ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں لگتا ہے وہ ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہی ہوں اس لیے صبح کے وقت چلنے والی ہوا یہ اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ یہ عید سہر ہے کہتی ہے نصیم سہری عید سہر ہے صبح کے وقت چلنے والی ہوا یہ ہر طرف اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ اٹھ جاؤ عید مبارک صبح ہو گئی ہے تو یہ صبح گویا کہ عید کی طرح ہے گویا یہ صبح کا وقت ان کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوتا شاعر یہاں دراصل ہمیں صبح جیسی عظیم و شان نعمت کی قدر کرنے کا درس دیتے ہیں کہ قدر کرو یہ وہ وقت ہے کہ جب قدرت کے جلوے اپنے اروج پر ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے نید کو قربان کر کے خدا کے ان جلووں کو ضرور دیکھنا چاہیے بقول شاعر پورب کا دروازہ کھلا تھنڈی تھنڈی چلی ہوا جاغو جاغو صبح ہوئی جاغو جاغو صبح ہوئی تو یہ خوبصورت گیت ہے صبح کی آمد پر مشتمل تو امید ہے کہ آپ کو یہ تین بند ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے اپنی اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اس نظم کے بقیہ بند کی تشریح بقیہ اشار کی تشریح ہم انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ جفعہ 84 ڈیو شہر ڈیو ڈیو olm ڈیو ڈیو ڈیو